بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز گریڈ ایٹ کا اردو کا پیپر ہے سبجیکٹیو ابجیکٹیو بات بہت عام کسٹن جو پیپر میں آنے ہیں لیک پیپر کے حوالے سے بہت عام سوالات ہیں یہ آپ سب نے کرنے ہیں تمام جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں تمام بورٹس کے سب نے کرنے ہیں اور پورا پیپر دیکھنا ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آرےے کوسٹن جو آپ سمجھ جائے گا جو پیپر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پیپر میں آنا ہے تو اس سے بہلے آپ سے ریکویسٹ کر دوں پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی آپ کے جو دوست ہیں آپ کی فیملی کے ہیں سب کو مل سکے اور ان کے بھی فائدہ ہو سکے اس سے بہلے آپ تمام سٹوڈنٹس جائے اپنا یہاں پہ دیکھیں یہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اپنے سکول تحصیل ڈسٹرکٹ سٹوڈنٹ سیکشن رول نمبر یہ اتحان سے ساری چیزیں وہ لکھنی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں گا سبجیکٹیو پیپر جو آپ کا بارٹ بی ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گا ابجیکٹیو پیپر اور اس کے اندر آپ کے کتنے نمبر ہیں ٹوٹل آپ کو بتایا جائے تو یہاں پہ آپ کے سو نمبر کا پیپر ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا جو ابھی آپ کو دیکھاؤں گا پیپر یہ ہے پیپر بی اور یہ فیفٹی ٹو مارکس کا ہے فیفٹی ٹو مارکس کا انشاءہ یہ پیپر ہے ایک انٹہ پہ انتہالیس منٹ آپ کو دیے جائیں گے اس میں سوال نمبر ایک دیکھیں پورا سمجھیں اس میں بہت عام کسٹنز ہیں جو مختلف پیپر کے ساتھ میچ بھی کر رہے ہیں اور بہت نئے بھی کسٹنز ہیں اس لیے ڈیٹیل سے سمجھئے سوال نمبر وانہ ہے دائزیل اشیار کی تشریح لکھیں کل نمبر جو ہیں وہ دس ہیں دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دمر سے حد دیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے اس اشیار کی جو ہے وہ تشریح آنی چاہیے سوال نمبر دو میں دیکھیں ٹون کومیٹی کے چیرمین کے نام محلے میں انٹی ڈینگی سپریے کروانے کے لیے درخواست لکھیں سوال نمبر تین ہے دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے عنوان پر دس جملوں پر مشتمل مقالمہ لکھیں سوال نمبر چار کے آئے کھیلوں کی اہمیت کے عنوان پر تین سو الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے دیگی عبارت کو ہور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات لکھیں اب کونسی عبارت ہے یہ دیکھیں ساری عبارت آپ کے سامنے ہے خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک سخاوت اور عیسار کی جذبات بدرجہ مطم موجود ہوں یہ پوری ایک عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے برپور اظہار کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کوسٹن نمبر وان کیا ہے ایک تو عبارت کا عنوان آپ نے تجویز کرنا ہے کیا ہوگا سوال نمبر ٹو اسی سے جو بنایا گیا ہے پر امن زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے سوال نمبر تین ہے بہترین معاشرے کی کیا اقدار ہو سکتی ہیں سوال نمبر چار ہے آداب معاشرت کے اہم پہلو کون کون سے ہیں تو یہ ہیں جی چار سوال یہ ہے جی گریڈ ایٹ کا ابجیکٹیو پیپر ہے ابجیکٹیو پیپر اس کو آپ نے مکمل طور پر دیہان سے دیکھیں یہ کون سا ہے پیپر اس کے اندرے سب سے پہلے وہی چیزیں ہیں ساری تو دیان سے اس کو دیکھیں گا میں پورا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ایک جو ہے مختلف آپشنز ہیں وہ دی جائیں گے ایک جو جواب ہوگا اس کے دائرہ لگانا ہے تو جیسے کانگو ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کم از کم تین فٹ کا فاصلہ یہ تو سارا سیکشن ہوتا ہے آپ آگے کون سا کوشن ہے اس میں مختلف جو ایم سی گیوز ہیں وہ چینج ہے کل نمبر فارٹی ایٹ ہیں ایک گھنٹ آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے سوال نمبر ایک دیکھیں سڑک بنائی جا رہی ہے یہ جملہ فعل معروف کے مطابق ہوگا کون سے کیا ہوگا مزدور سڑک بنائی جائے گی سڑک بن چکی ہے سڑک بنائی جا رہی تھی تو ایک آپشن درستہ اس کے گذہ آپ نے دائرہ لگانا ہے سوال نمبر دو دیکھیں اختیار رکھنے والا کہلاتا ہے مختار مختصر اختصار تخلیص سوال نمبر تین ہے الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سب کا ان لگ سکتا ہے ان گنت ان پڑ اکل بخت اور آپشن بی میں تھک بخت جان سمجھ اس طرح یہ چار جواب آتا ہے ان میں سے ایک آپشن جو ہے وہ درست ہوگا سوال نمبر چار دیکھیں الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ اللہ کا باز لگ سکتا ہے ا ہے وقت ہوا بی ہے خلاف ازاد سی ہے دغا چال ڈی ہے باغ صدا سوال نمبر پانچ دیکھیں الفاظ کی ردیف وارد درست ترطیب ہے کیا ہے جی اے بی سی ڈی دیا ہوگا ہے سوال نمبر چین دیکھیں الفاظ کی ردیف وارد درست ترطیب ہے کیا ہے جی یہ بھی آپ کے سامنے ساتھ ہے مزاہ خوڑانے کے لیے لفظ استعمال تہتہ زہیق تحقیر تعظیم توقیل آٹھ دیکھیں اس میں جو ہے مختلف معنی والے ہمشکل الفاظ کے استعمال کی مثال ہے میں نے ارضی مسائل کے لیے ارضی پیش کی یہ پارا ہے اس کے لیے پارا پارا نہ ہو سکا پھر آگے سوال نمبر نو ہے ہدار کے زیادہ نفع سے نکت کم قیمت میں مل جانا اچھا ہے اس جملے کے لیے زرب المصر یہ نو نکت نہ بارہ ہدار نو نکت نہ تیرہ ہدار نو نکت نہ چودہ ہدار جو بھی آپشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے سوال نمبر دس ہے علی اور حمزہ کی عمر میں یہ ڈیش کا فرق ہے اس جملے میں محاورہ کے الفاظ درست لکھیں یہ ساری ڈیٹیلز ہے آپ کو میں ساتھ دکھا رہا ہوں تاکہ لیے ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ جلد از جلد اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں شارٹ ٹائم کے لیے سوال نہ برتے رہے ہیں تجنیس معاملی کے لیاز سے درست جملہ ہے اس نے گلاب کی ڈالی پہ نگاہ ڈالی بی ہے ڈالی ڈالی پہ کلیاں کھلی ہیں سی ہے دوڑ کر وہ پسینے میں شرابور ہو گیا ڈی ہے بچہ بچہ کھیلتے ہیں سو گئے اس کے بعد سوال نمبر سولہ دیکھیں وہ ہو جیدہ چھان بین کرنا کے لیے درست محاورہ ہے یہ ساری ڈیٹیلز سے قویسٹنز ہیں اس کے اندر اے بی سی آپشن ڈی بھی دیا ہوئے جو اس میں درست ہے وہ آپ نے لگانا ہے سوال نمبر سترہ اس کے بعد بی ہے مول جان ہنر سی ہے گنت مال خد پھر آگے سوال نمبر اٹھار ہے الفاظ کی کسٹ اللہ کا زیادہ لگے گا سیلاب غم حاجت مسیبت خوف آفت دولت آفت فاقہ غم زور فاقہ اس کے بعد جو بائیس پہ دیکھیں ایکیس بائیس یہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیلز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو زندگی کی محابتیں سیکھنے کا بہترین وقت کون سے ہوتا ہے بچپن ہے جوانی ادھیڑم اور بڑھاپا اسی طرح سوال نمبر پچیس پہ دیکھیں پابندی اٹھا لی جائے گی فعل معروف کے مطابق یہ جملہ ہوگا حکومت پابندی اٹھا لے گی پابندی اٹھا لی گئی تھی پابندی اٹھائی جائے چکی ہے پابندی اٹھا لی گئی ہے بالی سے کیا مراد ہے گنم کا خوشہ سبزہ درخت تازہ شگوفہ اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ پیراغراف پڑھ کر آپ نے سائنسی علومی بنیادی مقصد نئی نئی اجادات دریافتیں ہو چکی ہیں یہ سارا پیراغراف پڑھ کر اس میں سے جوابات دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد سوال نمبر اٹھائیس میں دیکھیں اس کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ مدرزہ دور میں معاشر تقدار کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے مشینوں کی دریافتوں کی اجادات کی احساسات کی اسی طرح یہ سوال نمبر تیس ہے عدب کے متعلقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کیا سیکھ سکتے ہیں معاشر پالیسی ہیں جنگی اقمتی عملی اصول زنگی سائنس ایجادات یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر بتیس ہے اگر عدب نہ ہو تو معاشر اختیار کر سکتا ہے بے مربوطی لحاظ خوشحالی اور اکل مندی تو یہ ہے جی آپ کے کسٹنز ہیں ایم سی کیوز آپ نے ڈیٹیل سے کرنے ہیں انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آنے ہے بہت عام لیگ کوسٹنز ہیں ایم سی کیوز ہیں آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں خان ٹیچنگز آر ٹچ رہے ہیں سبسکرائب کر کے ایک ساتھ جو بیل نوٹفکیشن اس کو ضرور آرکیں شکریہ